ہیلو ایوری بڑی میں دیک تیویز ٹیک و فیر سے آپ کا اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں دوستو دیکھئے کافی رفتار کے ساتھ جو میں مسکوٹی چلا رہی ہیں یہ ایک پرفیکٹ رائیڈر بن چکی ہیں اپنے گھر سے پورا اسکوٹی کو بڑیہ طریقے سے لے کے آئی ہیں اور میں دوسری اسکوٹی میں ویڈیو سوٹ کر رہی ہوں ان کا تو فرینڈز ویڈن سیون ڈیز دیکھئے کتنا بڑیہ طریقے سے ہاتھ سیٹ ہو گیا ہے تو دوستو ڈاؤن والے پورسن میں بہت آرام ورام سے چلی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ بڑیہ طریقے سے ایک ریدم میں جاری ہیں بہت ہی اچھا کنٹرول کر رہی ہیں گاڑی کو لیپٹ سائیڈ رکھتے ہوئے چل رہی ہیں اپنے آپ میں بہت بڑا ایجیمنٹ ہے دوستو کہ یہ ایک سائیڈ بینہ گاڑی کو لہرہائے بڑیہ طریقے سے چلا رہی ہیں دوستو ان پر کانفیڈنس کی بہت کمی تھی سادی کے لگ بگ 20 سال بعد یہ سکوٹی سیکھنے میں انٹریسٹ آیا ان کا کیونکہ ان کے بچے نے ان کو فورس کیا کہ ممہ آپ بھی سکوٹی سیکھو 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 تو گھر والے تھوڑا در رہے تھے سکوٹی سکھانے میں بڑھتے ان کو کہیں سے پتا چلا کہ دیپٹی بیچ سکھوٹی سکھاتی ہیں تو ٹرینڈ سے یہ میرے پاس آئی اور ویڈین سیون ڈیج ایک پرفیکٹ رائیڈر بن چکی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ بڑھیہ طریقے سے سکوٹی سمال کر بڑھیہ چلا لے رہی ہیں ٹرین کرتے ٹائم پہ سپیڈ کم رکھنی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ آرام آرام سے ٹرین کرنا ہے لیٹ سائیڈ دبا کے ٹرین کروگے آرام سے چلتے رہیں گے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے چلتے رہنا ہے کانٹینیو چلتے رہیں گے ایک اچھا رائیڈر بننے کے لئے دوستو آپ کا کانفیڈنس لیول بہت کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ چلا رہے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں آتی جاتی رہیں گی کوئی ڈر نہیں لگے گا اگر آپ کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہے اور آپ ڈر ڈر کے چلا رہے ہیں تو تب دکت ہوگی دوستو دیکھیں تیراہے میں لیفٹ سائٹ لیتے ہوئے آگے کو بڑھتے گئے بڑھتے گئے آگے چلتے رہیں گے دوستو دیکھیں گاڑی موب ہو رہی ہے پھر بین کی باڈی اگرم سٹریٹ ہے اگرم سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو اس سے آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ آپ بھی آرام آرام سے سیدھے سٹریٹ بیٹھ کر چلا سکتے ہیں اپنے کانفیڈنس کو ہائی رکھیں کانفیڈنس لیول کو ہائی رکھیں تو دین ان دیٹ کس نتنگ ایج ایمپوسیبل تو دوستو بات کرتے ہیں ان کے ایک دم ہینڈل سیکھ نہیں ہو رہا ہے اور آپ پہ بار بار دکت آتی ہے ہینڈل سیکھ ہونے کی تو دوستو اس کے پیچھے ون اینڈ آنڈی ریجن جو ہے آپ کا کانفیڈنس لیول کاؤنٹ کرتا ہے آپ گاڑی آتی ہے آگے سے گاڑی دکھتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاڑی دکت کر جائے گی یہ گاڑی کہیں مجھے ٹھوک نہ دے اس ٹائب سے آپ کے مند میں ڈر بیٹھ جاتی ہے جسے آپ کا ہینڈل ٹیڑا میڑا ہو جاتا ہے اور کانفیڈنس لیول ایک دم ڈاؤن چلے جاتا ہے تو دوستو کانفیڈنس کے ساتھ چلائیے nothing is impossible جب آپ گھر چلا سکتے ہو پریوار کو اتنے بڑیہ دریقے سے ایک لیڈی ایک لیڈیز مینٹین کرتی ہے تو یہ تو ایک مسین چلانی ہے دوستو کانفیڈنس کے ساتھ کریے اور جہاں پہ دکت ہوتی ہے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے کہ میں مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے میں آپ کو آپ کی پرابلم سے باہر نکالنے میں پورا سپورٹ کروں گی دوستو تو دوستو دیکھیں بہت محنت سے ہر ویڈیو کو بناتے ہیں اور دیکھیں ویڈیو کے بیچ میں میں ایک بات یاد دلانا چاہوں گی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا توڑا سا سپورٹ میرا بھی کریے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو جو تو یہ سکوٹی سیکھنے کی ویڈیو تو ہم شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ سبھی لوگ جب آپ جس کو شیئر کر رہے ہو وہ سکوٹی نہیں سیکھ رہا تو وہ ویڈیو یوز لیس ہو جائے گی بیٹ دوستو ہسنا اور ہسانہ صحت کے لئے بہت لاپ دائک ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہماری فنی ویڈیوز اور فرینک ویڈیوز شیئر کر دیجئے گا اور بہت ہی جلدی دوستو تو ہمارا سلور پلے بٹن کا جو تارگٹ ہے یہ آپ لوگوں کی ایچیمنٹ ہوگی اگر میں ایچیب کرتی ہوں تو توٹل آپ کا سپورٹ ہوگا اس کے پیچھے تو دوستو پلیز سیئر کریے یار جہدے سے جہدہ سیئر کر دیجئے گا اور دوستو دیکھیں بہت بڑیہ ریسپونس فول ٹریفک کے بیچ میں سیون ڈے ہے دوستو آج بڑیہ طریقے سے سکوٹی کو کنٹرول کر کے چلا لے رہی ہیں اپنے آپ میں بہت بڑا ایچیمنٹ ہے میری جتنی بھی بہنیں سکوٹی سیکھ رہی ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کا تھینکیو کہنا چاہوں گی کہ آپ مجھے اتنا پیار دیا آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا اور میں چاہوں گی کہ آپ ایک پرفیکٹ رائیڈر بن لیے تو دوستو ایک بار میڈم کی جبانی دیکھتے ہیں ان کو سکوٹی سیکھنے کا ایکسپیرینس کیسا لگا تو فرینز آپ نے دیکھا میم بہت بڑیا طریقے سے چلانے لگی ہیں تو دوستو پوچھتے ہیں میم سے ان کے سکوٹی سیکھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور پہلے دن جس دن آئی تھی سیکھنے اس دن کانفیڈنس لیبل کیا تھا اور آج سیرسا چلا رہی ہیں مجھے بہت اچھا لگا میں بہت سمیہ سے چاہتے ہیں میں سیکھتے ہیں دپتی جی سے مجھے ایک مجھے مجھے کہ یہاں سے آپ کو یہ سکیری پرنا ہے تو میں دپتی جی کا غور تھانکس کر لیوں یہاں چاہتے ہیں پہاڑوں میں چلانا کافی ٹف ہوتا ہے لیکن دپتی جی کے گارڈنز پر مجھے بہت اچھا لگا ہماری سکول کی بہت ساری کچھر دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں جائیے تو آپ کو آجھا چھا چھر Donin حروق سے یہاں جا کے تو یہاں سے بہت سکتے ہیں کہ آپ کو کہ کوئی رہے بہت بہت رکھنا ہے Μجھے تو بہت اچھا اچھا ہے اکس شانہں تو آپ لوگ کہ پہ possible دیکھ رہے ہوئی خارج ہ ہم کرے لائے سے انکو ساہن کریں اور ان کے ساتھ جوائن کریں موسیقی